دوستو ہمیشہ یہی ریت میرے کام آئی ہے اور آج زشان بھائی بھی یہ ساتھ میں لاؤ ریت اٹھانی ہے بھائی سب نہانے بیٹھ گئے ہیں وہ دیکھیں چھوٹا ٹون نہا رہا ہے بیچ میں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یاستے ہوں گے یا دوستو کافی دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہلکے ہلکے کر کے ہمارا جو شہر کا موسم ہے وہ کبھی بارش والا ہو رہا تھا تو ویسے بہت گرمی بڑی تھی تو جو بارش والا ہو رہا تھا وہ بارش ہوئی نہیں اور باقی ایریوں میں ہو گئی ہرگیا کا ہو گئی پر ادھر نہیں ہوئی ہمارے در شہر میں باقی اس وجہ سے دوستو آج بھی شدید گرمی ہے یہ دیکھیں دھوپ سر پہ یہ بلکل اور دوپیر میں ایسی شدید گرمی پڑی ہے کہ میں کیا بتاؤں پسینے مطلب پورے چھوٹے جا رہے ہیں اور اس میں آپ لوگ پتہ ہمارے جتنے بھی یہ برڈز ہیں جتنے بھی ہمارے مرگا مرگی کبودہ سب بہت پریشان ہیں اور بہت زیادہ نا مطلبیں بولتے نا کہ کنڈیشن میں بہت اپنے آپ کو یہ نا بہت تھکن تھکن محسوس کر رہوں گے اور بہت گرمی سے آپ کو پتہ انسان کھئی کیا حالو آبا تو یہ تو پھر بیچارے جانور ہیں یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو دوستو آج جو ہے ان کا ویسے بھی میرے کو ایک کام کرنا تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کافی گندہ ہو رہا تھا کل تو میں نے پھر بھی صاف صفائی کر دی تھی پر ان کے پنجرے بڈز کے ہو گئے ان کے پنجرے ہو گئے اور ان کے پنجرے یہ سارے پنجرے صاف کرنے تھے تمام یہاں کہ پوری صاف صفائی کر کے دوستو اور ان کو جو ہے میں نے وہ مٹی دینی ہے جو بھالو ریت ہوتی ہے تو دوستو میں سوچا آج یہ کام کر لیا جائے کیونکہ آج بہت گرمی ہے تاکہ ان کو وہ مٹی ملے تو یہ بیچارے آئیں اس کے اندر اور تھوڑے تھنڈے ہو سکیں تو دوستو میں سوچا ہے اس جگہ ہم مٹی ڈالیں گے پنجرہ اٹھا کے اور یہ جگہ جو ادھر سے اٹھا دیں گے کیونکہ یہاں پہ دوستو ہماری ٹنکی کی لائن ہے ڈائریک پانی کی وہاں سے اوپر سے پانی گرتا ہے تو ڈائریک ادھر آتا ہے تو ساری مٹی خراب ہونے کا ڈائریک ڈائریک کیا خراب ہو جائے گی تو اس وجہ سے اس کونے پہ لگائیں گے مٹی کا وہ اور ان کو پھر چھوڑ کے دیکھیں گے ان کا کیا ردیا مول ہے پھر دوستو دیر نہیں کرتے ہیں میں نے جو ہے یہ نکال لیا ہے بیلچہ اور جو بھالو ریت پڑی ہے باہر وہ ہم اس بیلچے سے اٹھا کے لے کر آتے ہیں اپنی چھتے تو چلیں اب بغیر دیر کریں ہم چلتے ہیں اب کام پہ لگ جاتے ہیں دوستو ہمیشہ یہی ریت میرے کام آئی ہے اور اب دشان بھائی بھی یہ ساتھ میں لاؤ ریت اٹھانی ہے بھائی تو یہ رہی ریت اچھی خاصی ہے ادھر سے اچھی خاصی نکل لیا گی باقی چھان کے ہم ڈال دیں گے دوستو ہم مٹی لاکھے تو اوپر رکھ دیئے اب جو ہیں ہم سب سے پہلے میں ان کے پنجروں کی صفائی کر دوں سارو کے اور سارا گن وغیرہ نکال کے وہ جو سائیڈ ہے نا دوستو ماں جو مٹی بڑھی ہے وہ ساری کی ساری صاف کر دیتا ہوں اور پھر جو ہے ہم ان کو مٹی ڈال کے دیتے ہیں اور وہ کونہ بھی صاف کرنا ہم نے کتنا غدنا اورہ پنجرہ انجرہ اٹھا کے تو سارا ساس اترا کر کے پھر جو ہے ہم ان کو مٹی ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس میں کھیلتے ہیں یا کیسے ہیں کیا ہوگا چلیں جلدی سے کرتے ہیں ملعا ہے ملعا ہے بس چلیں جلدی سے ڈالتے ہیں جلدی سے ڈالتے ہیں تو دوستو ان کے تو پنجروں کی میں نے صفائی کر دی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کافی ساف سترے ہوگا ان کے ساروں کے پنجر ہے اور جو ہمارے یہ ہیں کبوتر ان کے پنجرے بھی یہ دیکھیں بلکل کلین ساف سترے ہوگا ہے اور یہ بھی بلکل ساف سترے ہوگا ہے اس کا میار تھوڑا ٹھہر کے کروں گا دوستو کیونکہ اس کو نکال کے پورا یہ طریقے سے کلیر ہوگا تو کافی ٹائم لے گی وہ چیز باقی دوستو ادھر کی صفائی کرتے ہیں اور ادھر کے ساتھ ساتھ ادھر کی بھی صفائی کرتے ہیں اور پھر انہیں وہ جو مٹی پڑی ہے وہ ڈال لیتے ہیں تو چلیں صفائی سٹارٹ کریں دوستو کافی دیر بعد بھائی کافی محنت کے بعد تقریب اندھ ہو گیا مجھے یہ جگہ پوری کلین ہو گئی ہے دیکھیں صاف ہی اس پیودر سے پنجرے کو ہم نے ادھر سیٹ کر دیا ہے اور وہاں جو یہ ساری کی ساری مٹھی بیچھا دیا ہے اب یہاں پہ ہمارے جتنے بھی مرگا مرگیاں برڈ سارے کے سارے سکون سے رہنگے چلیں دوستو میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انجوائے کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس مٹھی کے اندر تو چلیں چیک کرتے ہیں آجاو بھائی ہمارے چھوٹے ڈان اس کے آر کل پٹی بھی بان دیتی وہ بھی دیکھوں صبح میں نے دوستو کھولا تو سیٹ تھا اللہمزواللہ تو پٹی بھائی شاہب نے خود نے کھول لکھتی تھی پہلے سے آؤ تمہوں کے لئے سرپرائز ایک چلو تو دوستو میں ان کو کافی دیر سے لے جانی کو جش کر رہا تھا ہے خود نہیں جا رہے تھے پر میں نے بولا تھوڑا بیٹھوں خود بھی آرام کروں تو دیکھیں اب انہوں نے وہاں پہ نہانا شروع کر دیا دونوں نے ہمارے مرگوں نے وہ دیکھیں وائٹ والا اور بران والا مجھ سے کافی ڈر گئے تھے کیونکہ میں ان کو ڈنڈا دیکھا کے دبردستی لیا جا رہا تھا وہ نہیں جا رہے تھے پر آپ چلے گئے بیٹھ گئے اور الحمدللہ الحمدللہ بہت پیارے طریقے سے نہا رہے ہیں دونوں کے دونوں یہ دیکھیں وہاں بھی یہ جو ان کو میں نے چھوڑا تھا اپنے بلیک بف کو وہ کافی ڈر گئے دیکھیں اچھے خاصے ہی اپنے آپ نے کافی کو فیل کر رہے ہیں سکون اب ان کو دیکھ کے دوستو یہ باقی بھی جائیں گے وہاں پہ دیکھا وائٹ والا بھی گیا فوراں یہ باقی بھی جائیں گے ان کی یہ جگہ دوستو پکی ہو گئی ہے اب یہ آرام سنائیں گے سکون سے رہیں گے آپے اور گرمی کا اتنا شدید ٹیمپریچر بڑھتے جا رہا نا کہ گرمی کی ایسے یہ بھی بہت زیادہ پریشانت ہے اب یہ دوستو بلکل سہٹیں بلکل دوستو یہ اور دیکھیں آپ سکون سے نہا رہے ہیں تو بس یہی مجھے چاہیے تھا کہ جتنے پرندے ہیں یار وہ سکون سے رہیں نہاتے رہیں اور تھنڈ میں رہیں بس ان کو تھوڑا سا تھنڈ ملے تاکہ ان کی تبیت ڈاؤن نہ ہو ورنہ دوستو یہ انفٹ ہو جاتے ہیں اور انفٹ انہوں نے کی وجہ یہ ان کی ہوتی ہے کہ ان کو گرمی لگ جاتی ہے پیش جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی اپنے برڈز کے لیے جتنے بھی مرگا مرگی ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی مٹے ڈاؤ دیا گرہیں تو خیر آج یہ کام بھی نے مٹ گیا اور ہمارے جو برڈز ہیں وہ سکون سے نہا رہے ہیں مجھے اب بڑا ان کو دیکھ کے ایک سکون ملتا ہے جب یہ نہا رہے ہوتے ہیں اور ہوتا ہے اچھی بات ہے کہ برڈز کے لیے کرنی چاہیے دوستو ایک ایک کر کے ہمارے جتنے بھی مرگا مرگی تھے سب نہانے بیٹھ گئے ہیں وہ دیکھیں چھوٹا ڈاؤن نہا رہا ہے بیچ میں چھوٹا ڈاؤن بیٹھا ہوا ہے اور ان کی وائف یہ بیٹھی نہیں وائٹ والا اور سفید وہ دون تینوں کے تینوں مرگے بھی ہیں بس یہ دونوں ابھی تک نہیں گئی ہیں ہماری یہ دونوں پتانی کیوں نہیں جاری ہیں ان کی مرضی ہے بھائی بس دوستو یہ تھی اچھی ویڈیو ہمارے جتنے بھی بڑھتے ہیں وہ بہت خوش ہیں الحمدللہ اور مجھے انہیں دیکھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے بس دوستو اب میں بھی کافی تھگیا ہوں اور آج ان کا سیٹ اپ پورا کر دیا بھائی اب لگ رہا ہے سیٹ اپ اچھا کیونکہ جب یہ خوش ہوں گے تو سیٹ اپ اچھا ہی لگے گا تو بس دوستو یہی تاہج میرا ٹارگیٹ کر دیا ان کا پورا نیڈ ہے ان کیلین اب یہ لوگ خوش ہیں بہت نہاریں سکون سے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں میرے آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل خنمی شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کھل ایک نئے ٹاپک نئے بلوک کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا با بائے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں